پاؤں کا کٹنا اور شگر کا مریض آپ اگر شگر کے پیشنٹ ہیں ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں تو آپ اپنے پاؤں کو کٹنے سے کیسے بچا سکتے ہیں یا آپ اپنے ڈائیبیٹک فٹ السر سے کیسے بچ سکتے ہیں اگر یہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کانڈلی میرے چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور فالو کریں تاکہ آپ کو ریگوری بیسیس پہ ریسرچ بیس انفرمیشن ملتی رہے سب سے اہم ہے کہ آپ اپنی ڈائیبیٹیز جو آپ کو ڈائیبیٹیز ہو چکی ہے اس کے کمپلیکیشن سے کیسے بچ سکتے ہیں ملین ڈالڈ کو سچانا ہے بھائی آپ ڈائیبیٹیز کے کمپلیکیشن سے کیسے بچ سکتے ہیں سب سے پہلی امپورٹن چیز ہے آپ کو رکھنی پڑے گی اپنی ڈائیبیٹیز کو کنٹرول میں آپ کبھی بھی اپنی ڈائیبیٹیز کو کنٹرول نہ ہونے دیں اب آپ ڈائیبیٹیز کو کیسے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے وہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو جو ڈاکٹر آپ کو میڈیسن پسکرائب کرتا ہے وہ آپ نے صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ اور صحیح دن پہ لینی ہے بھائی دوسرا آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے واغ کرنی ہے آپ نے دوڑنا ہے تیسرا آپ نے سٹریس کو بالکل نہیں نینا ہے چوتھا آپ اپنے آپ کو برپیشر نہ ہونے دیں اس لئے آپ نے سالٹ انٹیک آپ نے کم رکھنا ہے کیونکہ ایک تو ڈائیبیٹیز الیڈی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کو برپیشر بھی ہو گیا تو یہ اور کمپلیکیشنز کریئٹ کر سکتا ہے تو یہ کمبو بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آج ہم اپنے ٹاپک کے حساب سے جو ٹاپک ہے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں ڈائیبیٹک فوٹ آلسر سے یا کیسے اپنے پاؤں کو کٹنے سے بچا سکتے ہیں کہ کہیں ڈائیبیٹک فوٹ آلسر ہو گیا اور وہ ٹریٹ نہیں ہو پایا تو آپ کا ڈاکٹر آپ کا پاؤں بھی کٹ سکتا ہے وہاں سے تو وہ کیسے بچا سکتے ہیں بھائی آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ریگولرلی اپنے پاؤں اس کا دیکھنا ہے اچھی طرح دیکھنا ہے look at your feet regularly ڈائیلی پاؤں کو اچھی طرح دیکھنا ہے کہ کہیں اس پہ کوئی کٹ کا نشان کوئی چیز سکریچ تو نہیں لگیا کوئی زخم تو نہیں لگیا کوئی سویلنگ تو نہیں ہے کوئی بروس تو نہیں ہے کوئی ایسا جو ایسی چیز جو نارمللی نہیں ہوتی پاؤں میں وہ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو نہیں گئی ہے یہ آپ نے ڈائیلی آبزرو کرنا ہے بھائی اگر کوئی ایسی چیز ہو چکی ہے تو امیڈیٹلی اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس کا صحیح طریقے سے علاج کرونا ہے بھائی دوسری نمبر پہ سب سے اہم یہ چیز ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں کو ریگولاری اچھے طریقے سے واش کرنا ہے اچھا سا سابون استعمال کرنا ہے ایسا سابون جو انٹائی بیکٹیریل سوپ ہو جسے آپ نے اچھی طرح اپنے پاؤں کو واش کرنا ہے اور ٹوز کے بیچ میں اسپیشلی واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو سکانا ہے اور سکانے کے بعد آپ نے ٹالکم پاوڈر جو ہے وہ ٹوز کے بیچ میں لگانا ہے یا انگلیوں کے بیچ میں وہاں پہ لگانا ہے اور پاؤں کے اوپر اور نیچے آپ نے موسٹرائزنگ کریم ایسا موسٹرائزنگ کریم جو کہ اچھا سا موسٹرائزنگ سٹیشن پروائید کرے آپ کے پاؤں کو تو وہ نیچے سے اور اوپر وہ آپ نے لگانا ہے تاکہ آپ کے پاؤں کی سکن رہے سوفٹ اور اسپیچلی آپ نے نظر رکھنی ہے اپنی ہیلز کے اوپر کہی وہ پھٹی بٹی تو نہیں ہے ان پر نظر رکھیں کبھی بھی اپنی ہیل پھٹنے نہیں دیں اس کو ہمیشہ سوفٹ رکھیں ساف سترہ رکھیں کلین رکھیں مہائی اس کو خیال اس سے کونس آر وارڈس یہ اگر آپ پاؤں کے اندر ہو جائیں تو تیسری اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے کچھ لوگ عجیبی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ آئل لگا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کو کھوڑ رہے ہوتے ہیں ارے بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کو جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہے کون ہے وارٹ یا کھیلسس ہے تو آپ نے امیڈیٹلی ڈاکٹر کے پاس بھاگنا ہے وہ آپ کا چیک اپ کرے گا اور آپ کو صحیح طریقے سے اس کا علاج کر کے دے گا اور آپ کو جو ٹیٹمنٹ بتائے یا وہ مائنر سیجیری اگر یہ بھی اس کو روم وال کے لیے کریں تو وہ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے بھائی آپ اگر کریں گے تو آپ اپنے پاؤں کے اندر ڈیابیٹک فوٹ کو دعوت دیں گے آپ کو ڈیابیٹک فوٹ پہ جو سب سے اہم اور امپورڈن چیز ہے کہ آپ نے پاؤں کے ناکھن بہت ہی زیادہ احتیاط سے کٹنے ہیں اور کسی وجہ سے آپ کے ہاتھ اگر اپنے ناکھنوں تک نہیں پہنچ پا رہے تو دوسرے بندے سے ہیلپ لیں اور پاؤں کے ناکھنوں کو اچھے طریقے کٹیں کٹنے آپ کے ناکھون پانچ نمبر پہ جو سب سے اہم چیز ہے کہ بھائی اگر آپ ڈیابیٹک پیشنٹ ہے آپ کی ڈیابیٹیز کنٹرول ہے یا ان کنٹرول ہے گھر کے اندر یا گھر کے باہر آپ نے ننگے پاؤں نہیں چلنا بھائی آپ ننگے پاؤں چلیں گے تو اپنے پاؤں سے کسی چیز کو ٹکر ماریں گے یا کسی چیز پر پاؤں رکھیں گے اور پاؤں کے اندر ہو جائے گا زخم وہ زخم آگے جا کے گھتر نہ گل سر ہو سکتا ہے بھائی تو گیلی نہیں ہونی چاہیے سوکی ہونی چاہیے ایسے سوک پہنے اور آج کل مارکیٹ کے اندر بھائی آپ جائیں تو وہ آپ سوک ہوتے ہیں نرب آگے سے تھوڑے فوم تاکہ آپ پاؤں کو کمپلیٹ ریزیسسنس بھی بھائی کریں باہر جو جو جرہ سیما وہ پہ رکھیں گے سیو تو آپ نے ڈائیویڈک سوک کا استعمال کرنا ہے اگر آپ ڈائیویڈک سوک اسعمال نہیں کر پارے کسی وجہ سے تو جو نارمل سوک بھی ہیں تو وہ بھی آپ نے ساف سترے دھلے ہوئے اور سوکے استعمال کرنے ہیں بھائی جو رابوں کے بعد آتی ہے بھائی آپ کے شوز کی آپ پہ جوتوں کی بھائی آتی ہے کہ بھائی آپ نے ایسے جوتے استعمال کرنے ہیں جو کہ نرم ہو جو کہ سوفٹ ہو جن کا اچھا نیچے سے سول لگا ہو اوپر سے جو لیدھر آج سوفٹ لیدھر آرہی ہے بھائی اگر آپ سوئے ہیں آپ لیدھر لیدھر یوز کی وی اور ایسا کوئی شوز جس کے اندر کیل لگی ہے کہیں پہ بھی کیل لگی ہے تو وہ کیل آپ کے پاؤں کو ڈیمیج کر سکتی آپ کو زکم دے سکتی ہے تو آپ نے یوز کرنے ہے سوفٹ شوز اور سپیشل آپ اگر مارکیٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ڈیابیٹک شوز بھی مل جائیں گے ڈیابیٹک شوز بھی مل جائیں گے اور ڈیابیٹک سابون وگر ہر چیز مل جاتی ہے آج کل بھائی آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں تو اگر وہ نہیں خرید سکتے یا کسی ویچے سے وہ نہیں لے سکتے تو پھر آپ نے رکھ خیال کہ آپ ایسی ترہ شوز استعمال کریں جن کے اندر پہلی بات کوئی بھی کیل نہ لگی ہو خدا کے واسطے کیل لگی ہوگی تو آپ کے پاؤں کو ڈیمیج کرے گی چاہے اوپر نیچے سائیڈ سا اوپر کھائی سے بھی ہو لیکن پاؤں کو کسی کسی طریقے سے وہ لگی جائے گی تو آپ کو بہت خطر نیچے تو آپ نے ایسا کوئی بھی شوز استعمال نہیں کرنا جس کے اندر کیل لگی ہو دوسری بات شوز استعمال کرنے جو سوفٹ ہوں اور ایسے شوز استعمال کرنے جو سموکنگ نہیں کرنی سموکنگ ایسی چیز ہے جو آپ کے خون کے اندر آکسیجن لیویل کو پرپرلی ٹریویل نہیں کرنے دیتی اگر پرپر آکسیجن ٹریویل نہیں کرے گی فرم ون پلیس تو آدھر پلیس تو آپ کے جو وونڈ ہیلنگ ہے اس میں زیادہ لگے جو خطرناک نہیں لیکن آپ نے رہنے دیا اپنے ڈائیابیٹیز کو انکنٹرول آپ نے خیال نہیں رکھا اس کا آپ نے اس کو منیج نہیں کیا آپ نے چیزیں کھائیں پی میتھی چیزیں جو چیزیں آپ کو منع کیا گیا وہ چیزیں آپ نے کھائیں تو یہ ہو جائے گا انکنٹرول اور دفعہ ڈائیابیٹیز انکنٹرول ہو گیا تو اس کے بعد اس کے کامپلیکیشن سانا شروع ہو جاتا ہے جب ڈائیابیٹیز انکنٹرول ہوتا ہے تو یہ بلکل پاگل ہو جاتا ہے پھر یہ آپ کے ارگن کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کے ارگن کو ڈیمیج کرنا شروع کر دال سکتا ہے یہاں کر کے بہت سارے لوگوں کو تو میمری ایشیوز بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ لیول تک تو آپ اگر رکھنا ہے آپ ساری چیزوں کو کنٹرول میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈائیابیٹیز کے کمپلیکیشن نہ ہو تو آپ رکھنا ہے اس کو کنٹرول میں آپ رکھیں اس کو کنٹرول میں رکھیں گے کس طرح کنٹرول میں سب سے پہلے امپورٹن ہے کہ جو ڈائیابیٹیز میڈیشن پیسکرائب کی ہیں آپ نے صحیح ٹائم پر صحیح طریقے سے لینی ہے دوسرا جو انہوں نے آپ کو ایکسرسائز بتائی ہے وہ آپ نے کہ آپ نے سو شوز اگر یہ سارے منیج کرنا ہے یہ ساری چیز آپ کھرائیں گے ساتھ بروپیش کو کنٹرول میں رکھیں گے کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھیں گے آپ کے کڈنی دیور انزائم سے ان کو کنٹرول میں رکھیں گے پروٹین یوری یوری کو کنٹرول میں رہیں گے اور اپنے دوستوں کو بتائیں گے اپنے پڑوسیوں کو بتائیں گے آپ جاننے والوں کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح اپنی ڈائیبیٹیز کو منیج کر سکتے ہیں اور یہ فائدے لیں اور فائدے لے کے آپ کس طرح اس کے کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں میرے چینل کو لائک کریں کریں جو سمار بنا بھائی